دوستو اگر آپ بھی ایم ایس دھونی شبمن گل کو بہتر کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو ایپیل دوزر چوبیس کے پلیوف میں کولیفائی کرنے کے لیے چینے کی ٹیم گجرات پہنچی اور گجرات پہنچ کر انہیں شبمن گل کا سامنا کرنا پڑا لیکن کہنا پڑے گا کہ گل اور سائی سدرشن ہی کافی تھے آج چینے کی ٹیم اور ان کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے گھمنڈ تھا گجرات کی ٹیم کو ہارانے کا اور دوستو گجرات کی ٹیم پرانے بدلے کے ساتھ ساتھ نیا حساب بھی بنانا چاہتی تھی چینے کی ٹیم کے کپتان ردراچ گائکورڈ نے سوچا کہ میدان بڑھا ہے تو یہاں پر پہلے کی اندبازی چونتے ہیں سکور ملے گا تو چیز کرنے میں اچھا رہے گا لیکن ڈیو بھی تو آئے گا اور ڈیو آنے سے پہلے ہی دوستو اس پچ پر اتنا زیادہ پیٹا گیا چینے کی ٹیم کو کہ دیکھ کر ایک وقت پر دھونی بھی پوری طریقے سے بھوچکے تھے کیونکہ دوستو میچ میں پندرہ آور تو ہو چکے تھے ایک گھنٹے سے زیادہ کا سمیں تو بھی چکا تھا لیکن ایک بھی وکٹ نہیں ملا تھا پانچ آور میں ستا رن بن چکے تھے اور پھر دیکھتے دیکھتے یہ پارٹنرشپ ایک سو نبے رن کی ہو گئے جیہاں دوستو اور آپ کو یہ بھی بتاتے کہ دس سے پندرہ آور کے بیچ میں تیرہ سی رن بنے سائیس ادرشن چھالیس گیندوں میں چھ چکے پانچ چکے لگا کر چورانوے رن بناتے ہیں دوستو چار کے شرائی کریٹ سے اور شبمن گل چوالیس گیندوں میں آٹھ چکے چھ چکے چڑھ کر تیرانوے رن یعنی کہ یہ تیرانوے چورانوے پر ایسے کھیل رہے تھے کہ مانو 20 اور 31 رن پر کھیل رہے ہوں شبمن گل اور سائیس درشن کی یہ پاری دوستو ٹیم کو پندرہ آور میں ایک سو نبے یعنی کہ دوستو ہی کہلی جی اس کے پار لے گئی تھی اور پھر دوستو ایسا اتحاس رچا گیا جسے تو دھونی نے بھی سلام کر دیا دیکھیں کرکٹ کے میدان میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ سلامی جوڑی کے کھلاڑی شتک لگائیں لیکن سلامی جوڑی کے دونوں کھلاڑی شتک لگائیں وہ بھی ایک ہی ساتھ میں یہ بہت کم ہوتا ہے اور یہ آج ہوا ٹی ٹوینٹی کے اتحاس میں یہ بہت ہی کم ہوا ہے اور شاید دوستو ایپیل میں تو پہلی بار جب دونوں سلامی جوڑی کے کھلاڑیوں نے اپنے اپنے شتک کو بورا کیا آپ کو بتا دی دوستو کے سائیس درشن کی بات کریں تو یہ ان کے ایپیل کے کریئر کا پہلا شتک ہے اور شبمن گل دوستو وہ تو پہلے بھی شتک لگا چکے ہیں لیکن اگر کیول اور کیول آئیپیل کی بات کری جائے تو یہ ہوتا ہے ان کے آئیپیل کا چوتھا شتک دوستو شبمن گل اور سائیس درشن نے واقعی میں اتحاس تو بنایا ہی ہے ساتھ ہی ایک نئی مثال بھی قائم کری ہے اور جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے گل کو باہر رکھا گیا ہے ناج ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے گریشن کو دیکھ کر یہ پرانے گل ہیں ہی نہیں اور انہوں نے سب کو جواب دیا ہے دوستو شبمن گل نے آج دھونی کو بھی احران کر کر دیا ویسے ان کی پاری کو دیکھ کر آپ سبی کو کیا لگ رہا ہے کیا انہیں ورلڈ کپ سکوٹ کی پلنگ 11 میں کھلانا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ کیجئے دوستو احمدباد کے میدان پر دہارہ شبمن گل اور سائیس سدرشن کا بلہ چینے کے ہر گینبازوں کی بے رہمی سے کٹائی کر پلٹ دیا آئیپیل کا پورا اتحاس اور گھڑا کر دیا چینے کے سامنے وشار لکش تو آخر گجرات نے چینے کے سامنے کتنے رنوں کا دیا ٹارگیٹ شبمن گل نے کتنے رنوں کا دیا یوگدان کس گینباز نے لیے سب سے ادھک وکیٹ چینے کو کس کھلاری نے کرائی میچ میں شاندار واپسی کیسے دھونی کی چطرائی سے پلٹ گیا میچ کیوں دونوں ٹیموں کے بیچ یہ مقابلہ دیکھ کر پورا کرکیٹ جگت داتوں تلے انگلی دبانے پر ہو گیا مجبور اب تک کھیلے گا اس رومان شک مقابلے کی پوری ہائی لائٹ تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شبمن گل اور مہندر سنگھ دھونی میں کون ہے سب سے خطرناک کھلاری نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں آئی پیل کا سب سے زبردست مقابلہ نریندر مودی سٹیڈیم اہم دباد میں گجرات ٹائٹن اور چینے سوپر کنگ کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں چینے سوپر کنگ نے ٹاؤس جیت کر پہلے گجرات ٹائٹن کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنترت کیا اور خود گیندازی کرنے کا فیصلہ کیا گجرات کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر کپتان شبمن گل کے ساتھ سائن سدرشن آئے وہیں چینے کی طرف سے پہلے اوور لے کر آئے مشل سینٹنر بہترین گیندازی کا نظارہ دکھا رہے تھے لیکن تب ہی شبمن گل نے ان کا سواگت تیسری گیند پر شاندار چوکا لگا کر کیا اس کے بعد بھی وہ رکے نہیں پانچوی گیند کو انہوں نے خطرناک انداز میں چھکا جڑ کر اپنی ٹیم کے سکور کو پہلے ہی اوور میں چودہ رنوں تک پہنچا دیا گجرات کی شروعات شاندار انداز میں ہو چکی تھی شبمن گل آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے چینے کی طرف سے دوسرا اوور لے کر آئے تو شاردیش پانڈے یہ بھی خطرناک انداز میں گیند بازی کر رہے تھے گجرات کے بلے بازوں کو خوب پریشان کر رہے تھے اپنے شکنجے میں کسکر رکھا ہوا تھا دونوں بلے باز ایک ایک رن کے لیے ترس رہے تھے لیکن تب ہی اوور کی انتیم گیند پر شبمن گل نے شاندار چوکا جڑ کر اپنی ٹیم کے سکور کو دو اوور میں اکیس رنوں تک پہنچا دیا باولنگ سپیل میں بدلاف کرتے ہوئے چینے کے کپتان ریتراج گائک وار نے تیسرا اوور پھیکنے کے لیے گیند شاردل تھاکر کے ہاتھ میں تھمائی لیکن ان کا سواگت سائنس و درشن نے تیسری گیند پر شاندار چھکا لگا کر کیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا یہ دونوں بلے باز میدان پر پوری طرح سے سیٹ ہو چکے تھے چینے کے گیند بازوں کا ڈٹ کر سامنا کر رہے تھے دونوں بلے باز اپنا پرچند روپ دکھانا بھی شروع کر دیا وہیں شاردل تھاکر کے اوور کی انتیم گیند پر شبھمن گل نے قرارہ پرہار کرتے ہوئے شاندار چھوکا جھڑ کر اپنی ٹیم کے سکور کو تین اوور میں 32 رنوں تک پہنچا دیا اب دونوں بلے باز رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے چینے کے ہر گیند بازوں پر ٹوٹ کر پرہار کر رہے تھے ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھانا شروع کر دیا تھا چینے کی طرف سے چوتھا اوور لے کر آئے ایک بار پھر تشاردیش پانڈے ان کا سواگت پہلے ہی گیند پر سائنس ادرشن نے خطرناک انداز میں چھکا جھڑ کر کیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو راکٹ کے رفتار کی طرح آگے بڑھایا دونوں بلے باز بڑی ذمہ داری کے ساتھ ٹیم کے رن کو بڑھا رہے تھے دونوں کھلاڑیوں کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا سنگل ڈبل بھی دیے جا رہے تھے اس اوور سے گیارہ رن بٹور کر اپنی ٹیم کے سکور کو چار اوور میں ان دونوں بلے بازوں نے مل کر تیتالیس رنوں تک پہنچا دیا چینے کی طرف سے پانچوان اوور لے کر آئے ایک بار پھر شاردل تھاکر اس اوور میں یہ شاندار گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے اپنے شکنجے میں دونوں بلے بازوں کو باندھ کر رکھا ہوا تھا ایک بھی رن بنانے نہیں دے رہے تھے دونوں بلے باز ایک ایک رن کے لیے ترز رہے تھے سادو ٹھاکر اور اس اوور میں کیول تین رن دیئے اور پوری طرح سے گجرات کو دبا کر رکھ دیا پانچ اوور میں گجرات کا اسکور کیول چھالیس رن بنا پایا بولنگ سپل میں بدلاف کرتے ہوئے چینے کی کپتان ریتراج گائک وار نے پاور پلے کا انتیم اوور پھیکنے کے لیے انہوں نے گیند سمرجید سنگھ کو دھمائی اور بہترین گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے باؤنڈری کے لیے اس اوور میں بھی گجرات کے بلے باز ترس رہے تھے لیکن تب ہی اوور کی پانچویں گیند پر شبھمن گل نے سمرجید سنگھ کو شاندار چھکا جڑ کر اپنی ٹیم کے سکور کو پچاس رنوں کے پاس پہنچا دیا بلکہ دونوں بلے بازوں کے بیچ ارد شدکیہ ساجہ داری بھی پوری ہو گئی گجرات کے بلے بازوں نے اس اوور سے بارہ رن بٹور کر اپنی ٹیم کے سکور کو پاور پلے کے چھے اوور میں ہی اٹھاون رنوں تک پہنچا دیا ان دونوں بلے بازوں نے بہترین انداز میں اپنی ٹیم کی پاری کو سمحلا ایک کے بعد ایک کئی چوکے چھکے لگائے وہیں ان دونوں کھلاریوں کے بعد بھی گجرات کے کئی بلے باز میدان پر آتے گئے سبھی بلے بازوں نے اپنا پرچن روپ دکھانا شروع کر دیا تیجی سے ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا لیکن وہیں چیننے کے بھی گین بازوں نے اپنا خطرناک گین بازی کرنا زیادہ دکھاتے ہوئے بلے بازوں کو خوب پریشان کیا مگر گجرات کے بلے بازوں کو دیکھ کر تو یہ ہی لگ رہا تھا کہ بڑی آسانی سے چیننے کے سامنے ایک سو ستر سے ایک سو اسی کا رنوں کا لکھ شرکڑے میں سکشم رہے گی لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے مہندر زنگ دونی اس بار اپنی ٹیم چیننے کو آئی پیل کی ٹروفی دلا پائیں گے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے آئی پیل کے 58 میچ سماپت ہو چکے ہیں جس کے بعد اب آئی پیل کے پلی آف کی ریس کی دوڑ بھی روچک ہو چکی ہے حالانکہ ابھی تک کوئی بھی آئی پیل کے پلی آف میں پہنچنے والی ٹیم نہیں بن پائی ہے لیکن اس بیچ دو ٹیم آئی پیل کی ریس سے باہر ہو چکی ہیں جس میں ممبئی اور پنجاب کی ٹیم نے ہار کے بعد اپنا زفر آدھکاری گروپ سے سماپت کر لیا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں حال ہی میں پنجاب اور بینگلور کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں پنجاب کی ٹیم کو بینگلور میں ساٹھ رن سے ہرا دیا اس میچ میں پنجاب کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرتے ہوئے بینگلور کی ٹیم کو دو سو اکتالیس رن سات وکٹ کے نقصان پر روکا اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے پنجاب کی ٹیم ایک سو اکیاسی رن سترہ اوور میں بنا پائی ایسے میں بینگلور کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد ہر کوئی ان کی تعریف کر رہا ہے لیکن اس بیچ اب بابا باگیشور نے بڑا کھلاسہ کر دیا ہے جس میں بابا باگیشور دھام کے نام سے پرسدی پنڈیت دریندر شاستری نے آئی بیل کے پلی آف کو لے کر کھلاسہ کر دیا ہے اس بیچ انہوں نے بتایا ہے کہ آئی بیل کے پلی آف میں چار ٹیم پہنچنے والی ہیں جس میں راجستان اور کولکاتا کی ٹیم سب سے پہلے پہنچے گی جو صاف طور پر دکھائی بھی دے رہا ہے کیونکہ کولکاتا کی ٹیم سب سے اوپر سولہ انک کے ساتھ موجود ہے اور راجستان کی ٹیم دوسرے نمبر پر سولہ انک کے ساتھ موجود ہے اور دونوں کے تین تین میچ بچے ہیں ایسے میں ایک میچ میں جیت درج کرنے کے ساتھ ان دونوں کی جگہ پکی ہو جائے گی تو دوسری طرف سے تیسرے نمبر پر ہیدر آباد کی ٹیم کا نام سامنے آیا ہے جنہوں نے چودہ انکھ حاصل کیے ہیں ایسے میں اب ان کا دونوں میچ میں جیت درج کرنی ہے اور ایک میچ میں جیت درج کرنے کے ساتھ ان کا بھی نام کنفرم ہو جائے گا اتنا ہی نہیں چوتھی ٹیم کے بارے میں چیننے کے نام کا کھلا سکی ہے کیونکہ چیننے کی ٹیم کے بارا آنکھ ہیں اور ان کے تین میچ باقی ہیں ایسے میں چیننے کی ٹیم دو میچ میں جیت درج کرنے کے ساتھ پلی آف میں اپنی جگہ قائم کر سکتی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس بار آئی پی ایل کے پلی آف میں کون سی چار ٹیم پہنچتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو بینگلور اور پنجاب کے بیچ پنجاب کے گھریلو میدان پر آج رومانشک میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں بینگلور کی ٹیم کو ساتھ رن سے جیت مل گئی اس میچ میں بینگلور کی ٹیم نے ٹاؤز ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دو سو اکتالیس رن ساتھ وکٹ کے نقصان پر بیس اوور میں بنائے اور اس کا بچاو کرتے ہوئے پنجاب کی ٹیم کو سترہ اوور میں ایک سو اکیاسی رن پر آل آؤٹ کر دیا اور میچ کو اپنے نام کیا